ہمارے آرمی کے پاس بڑے بڑے وسیع میزیل ہیں بڑے لانگ رینج میں کہتا ہوں ایک میزیل فوج نے ایسا بنایا ہے جو اپنی سبائیوں کی تباہی کے لیے استعمال ہے یہ افسر سے سپاہی کے درمیان علاقے میں بڑی تباہی بچا ہوتا ہے اس میں خوشامت کا یورینیوم اور چوگلیوں کا ہائیڈروجین استعمال ہے مجھے ڈاکٹر ایکو خان ملے اللہ انہیں جنت تصیب ان کے لیے بہت سی قربیں گونی چاہیے ہیں ہیو پاکستان انہوں نے مجھے کہا کہ اگر جیسیو کی چوگلیوں سے بجلی پیدا ہوتی آج پاکستان خود کفیل ہوتا ہے ایسی مشین لگائی جائیں میں بجلے دنوں ایک آدمی کے پاس گیا اس نے کہا کہ فوج میں جیسیو واحد رینک ہے جو کسی حال میں خوش نہیں رہتے یہ ایک حال میں خوش رہتے ہیں جسے ڈائننگ ہال کا اور یہ واحد رینک ہے یہ رضا الہی سے نہیں مرتے یہ غزا الہی سے مرتے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں دیکھیں کیمیسٹری کا ایک پروفیسر ملا اس نے کہا جیسیو آزاد ایلیمنٹ ہے ایئر فورس میں آزاد ایلیمنٹ ہے لیکن اگر اس کو ایئرمن ٹی بریکوں کی ہلکی آنچ پہ رکھیں تو یہ ٹھوز سے مایا حالت میں یہ ابھی آپ کا کمال ہے کہ آپ اس کو کیسے مایا حالت ملاتے ہیں یقین بانے فورس میں بڑے یہ رینک بڑی خوبصورتی ہے بڑا حسن ہے پچھلے دنوں میں دربار پہ گیا تو میرے ساتھ ایک چیف رنٹ آفسر بھی تھے تو وہ یہ درباروں کے قائل نہیں تھے لیکن جب چاول کی بریوی پرات آئی دربار کے ساتھ تو شروع ہو گئے میرے ساتھ ایک پرات کھائی دوسری پرات کھائی تیسری پرات کھائی تو دربار سے خود آواز آئی پتر تو میں نو من نمن میتنو مان گیا یقین بانے یہ بڑے درویش لوگ ہیں ابھی سر نے ذکر کیا ہے کہ ان کو پلاؤٹ ملتے ہیں ان کو بڑی بڑی سوڑی یقین بانے یہ نورانی مخلوق ہے جنت میں ان کے بیس بیس مرلے کے پلاؤٹ ہوں گے لیکن عادت سے مجبور ہیں وہ کرائے پہ دے گے رہنگے دو زخمے عادت نہیں اٹھانا رہنگے دو زخمے ہیں انہوں نے اور ان کی اتنی بلیک ہسٹری ہے یقین مانے اکثر مائیں کہتی ہیں میرا جرنیل پتر میرا کرنیل پتر آج تک کسیم آیا ہے نہیں یہاں کہ میرا جیسیو پتر